اسلام علیکم فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں پابرہ پاکستان میں ہوں تحسین اکبر دوستو آج کی ویڈیو یو ایس اور ترکی کے ترمیان ہونے والے ایپ سرٹی فائیو کی ڈیلیبری پر ہے میں نے اس کی ویڈیو تو پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی لیکن وہ ایک نیوز کے دور پر تھی ڈیٹیلز یہ تھی آپ کو بتانی میں نے آپ کو فشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں اس بات وزاعت کروں گا مطلب ہے دیل سے ویڈیو بیان کروں گا کہ آیا امریکہ کس بات پر مجبور ہوا کہ اس نے ایپ سرٹی فائیو ترکی کو دیئے کیونکہ پہلے وہ ایپ سرٹی فائیو ترکی کو نہیں دے رہا تھا ترمپ نے موازع طور پر ترکی کو کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ایپ سرٹی فائیو نہیں دے سکتے اگر آپ ایس پور ہنڈرڈ خرید دیں گے تو پھر ترکی کے صدر نے کیا بیانات دی ہے جس کی وجہ سے امریکہ اس بات پر مجبور ہوا کہ وہ ترکی کو ایپ سرٹی فائیو دے دوستو امریکہ نے ترکی کو ایپ سرٹی فائیو ڈیلیور کر دیا ہیں امریکہ نے پچھلے دنوں پہلے دو تیارے ترکی کو فرام کیا ہیں اس کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے آج کی ویڈیو بنانے کے مقصد یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو امریکہ ہے وہ پہلے ترکی کو انکار کر رہا تھا اس کی وجہ ایس فور ہنڈر تھے کہ ترکی رشیہ سے ایس فور ہنڈر خریدنے جا رہا تھا جو کہ ایپ سرٹی فائیو کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھے جاتے ہیں کیونکہ ایپ سرٹی فائیو امریکہ کا ایک جدید ترین تیارہ ہے اور اس کی ایک حساس ترین ٹیکنالوجی ہے اور امریکہ اس پہ بلینز آف ڈالرز اس ٹیم تک خرچ کر چکا ہے اور اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے بعد اتنی جو مطلب ہے حساس ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ اس کے اتحادی کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ روس کے ہاتھ لگے یا اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو جس کی وجہ سے وہ ترکی کو یہ دینے میں کچھ محتاط نظر آ رہے تھے ٹرمپ نے ترکی کو واضح طور پر اس کا انکار کر دیا تھا کہ اگر ترکی ایس فور ہنڈر خریدے گا تب ہم جو ہے ترکی کو کسی بھی صورت میں ایف تھلٹی فائیو نہیں دیں گے اس کی واضح وجہ یہ تھی کہ کانگریس اس کے مخالف تھی کانگریس نے تقریباً پچاس نوے میں سے ایٹی فائیو وارڈ جو ہے اس کے مخالفت میں دیئے تھے ایف تھلٹی فائیو دینے کی لیکن ترک صدر طیب اردگان کے امریکہ کو جواب دیا کہ اگر امریکہ ترکی کو ایف تھلٹی فائیو نہیں دے گا تو امریکہ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا اب کس صورت میں نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا تو وضع نہیں کی زیادہ نقصان امریکہ کو معاشی ہی ہے کیونکہ اس کے علاوہ تو ترکیوں سے کوئی اور نقصان نہیں پچھا سکتا کیونکہ بلینز آف ڈالر خرچ کرنے کے بعد اگر ایف تھلٹی فائیو نہیں سیل ہوتا اور تو وہ امریکہ کے لئے نقصان دیا کیونکہ امریکہ اب اس کی اور جو ہے نا اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اتنا زیادہ خرچہ امریکہ اس پہ نہیں افورڈ کر پا رہا اب امریکہ کا جو نئے ویرزن ایف تھلٹی فائیو پہ اور جو اس کی نئے اپ گریڈز ہیں وہ بھی امریکہ کو کانگریس کی طرف سے پیسے نہیں مل رہے کیونکہ اس کے بجٹ میں پیسے نہیں دیے جا رہے کیونکہ ایف تھلٹی فائیو اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اور اس وقت دو ایسیو فیفٹی سیون ریشین فیفٹ جنیشن ایسیو فیفٹی سیون دو جو ہیں وہ ایک ایف تھلٹی فائیو میں مل جائے گا جبکہ تین جے تھلٹی ون چائنیز فیفٹ جنیشن جے تھلٹی ون اس کی قیمت میں تین جہاز آ جائیں گے تو ایف تھلٹی فائیو جو ہے وہ اتنا مہنگا جہاز ہو چکا ہے جو ایف ٹونٹی ٹو سے بھی قیمت میں اوپر جا رہا ہے تو اس وجہ سے امریکہ جو ہے وہ وہ بہت زیادہ پریشان ایف تھلٹی فائیو کو لے کے کیونکہ اس کے اندر بہت سی خامیہ بار 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 نکلنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے بہت زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے ایک تو یہ وجہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ ترکی جو ہے وہ روس سے ایسیو تھلٹی فائیو خرید دے گا ترکی کے صدر نے تیبردگان نے یہ واضح طور پر امریکہ کو کہہ دیا کہ اگر آپ ایف تھلٹی فائیو نہیں دیں گے تو ہم ایس فور ہنڈرڈ بھی خرید دیں گے اور ایسیو ففٹی سیون بھی ترکی رشیہ سے خرید دیں گے جس پر ترک صدر جو ہے وہ بہت زیادہ انراز ہوئے اور انہوں نے جو ہے جب یہ ایک قسم کی دھمکی دیر امریکہ کو تو کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت ایس فور ہنڈرڈ تو ہم خرید دیں گے ہم امریکہ پہ اگر ہم پہ کوئی حملہ ہوتا ہے یا ہمارے دفاع کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم امریکہ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے تو اس لئے ہم اپنا ایس ہم ایس فور ہنڈرڈ سے پیچھے نہیں اٹھیں گے وہ ترکی دو ہزار انیس میں ترکی کو ڈیلیور ہو جائے گا معاہدہ ہو چکا ہے روس اور ترکی کے ترمیان تو ترکی جو ہے دو ہزار انیس میں ایس فور ہنڈرڈ خرید لے گا جس کے بعد ایف تھلٹی فائیو کے لیے یہ ایک بہت زیادہ خطرہ سمجھا جاتا تھا اور ایف تھلٹی فائیو امریکہ کی حساس ٹکنالوجی ہے میں پہلے بتا چکا ہوں اور ایس فور ہنڈرڈ ایسا نظام ہے جو ایف تھلٹی فائیو کے لیے خطرہ ہے اس لئے امریکہ ترکی کو ایف تھلٹی فائیو فرام نہیں کر رہا تھا کانگریس بھی مخالف تھی مگر اب کیا ہوا کہ انہوں نے وہ کیا تو یہ جو وجوہات ہیں یہ اسی طرح جو ہے جب ترکی صدر نے انہیں ایک دمکی بڑا میسیج دیا کہ بھئی آپ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم ایسا کریں گے جس کے بعد جو ہے وہ امریکن جو ہیں وہ تھوڑا سا تھنڈے ہوئے ہیں اور امریکن صدر نے جو ہے وہ ترکی کو ایف تھلٹی فائیو فرام کر دی ہیں اور وہ یہ تقریباً سو جوازوں کو مہدہ ہے جو ترکی امریکہ سے لے گا کانگریس صدر کانگریس کے مخالفت کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے جو نا ترکی کو ایف تھلٹی فائیو دی ہیں اور کانگریس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ترکی کو ایف تھلٹی فائیو پروگرام سے نکال دیں مگر کیونکہ ترکی ایف تھلٹی فائیو کا ایک بڑا خریدار ہے اور ایک اس کا اہم ترین پارٹنر ہے جس نے سو ایف تھلٹی فائیو کا آرڈر دیا ہوا ہے اور اس وقت ایف تھلٹی فائیو پروجیکٹ پر بلینز آف ڈالرز کا خرچہ آ چکا ہے اور ایک کی قیمت میں دو ایسیو فائیو آ سکتے ہیں تو اس صورت میں امریکہ ترکی کو باہر نہیں نکال سکتا تو اور اگر امریکہ ترکی سے کے ساتھ یہ معاہدہ ختم کرتا ہے اور ترکی ایسیو فائیو سیون خریدتا ہے جو کہ اس کو زیادہ فائد مند ہے اس کے لیے زیادہ ترکی کے لیے زیادہ سود مند ہے اور ترکی کی جو ضروریت ہیں اس پر ایسیو فائیو فائیو سیون زیادہ برا اترتا ہے کیونکہ ترکی ایس فور ہنڈرڈ اور فیف جنیشن تیارے دونوں ایک ہی ملک سے خرید لے گا یہ ترکی کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور اس لحاظ سے اچھی ہے کہ ترکی اپنا فیف جنیشن پروگرام جو ہے وہ آگے لے کے جائے گی ٹی اے آئی نے جو اپنا فیف جنیشن پروگرام شروع کیا تھا انہوں نے اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کو پچھلے دنوں جو ہے ترکی کی ویب سائٹ پہ اس کی پہلے دو صرف تصویریں ہی تھی کوئی ڈیٹیل نہیں آ رہی تھی فیف جنیشن کی لیکن اب انہوں نے ترکی نے اپنی فیف جنیشن جو جہاز ہے اور اس کی جو جو بیسک جو مطلب ہے سپیسیفیکیشنز ہیں وہ بھی اپلوڈ کر دی ہیں اپنی ویب سائٹ پہ اور وہ بھی ترکی نے بتا دی ہیں کہ یہ اس کی سپیسیفیکیشن ہوں گی یہ اس کی ٹائم لائن ہے اس ٹائم لائن میں ہم بنائیں گے تو اس پروگ پروجیکٹ کے لیے بھی ترکی کو بہت مدد ملتی خیر یہ ایک لمبی بیعث ہے تو جو باتیں بھی اہم تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس ویڈیو میں کہ امریکہ ترکی کو ایف تھرڈی فائف دینے پر کیوں راضی ہوا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور میرا چائنل ضرور سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے میں نیکس ویڈیو ترکی کے فیو جنریشن جہاز پر بناوں گا کہ ترکی اپنا فیو جنریشن جہاز کب لانچ کر رہا ہے کب اس کا بن رہا ہے اس کی کیا سپیسیفکیشن ہوں گی اس کی مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اسلام علیکم اللہ حافظ